ہیلو جو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھک تھاک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کرنڈ باکس میں ضرور بتائیے گا تو جی فرنسکل میں نے نہ یہاں سے جوہنا ویلوگ کا کیا تھا دی اینڈ اور یہی سے میں لے رہی ہوں سٹارٹ اور بہت سے باتیں جوہنا میں آج آپ کے ویلوگ میں کروں گی اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی دی ان ساری باتوں کو سمجھیں گے مجھے سمجھنے کی کوشش کریں گے خیر ابھی کے لیے جوہنا ہمارا سفر جوہاں سٹارٹ ہو چکا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں سیدھا اسلام آباد اور ماشاء اللہ سب کافی زیادہ ایکسائیٹڈ تھے بہت بہت ہوش ہو رہے تھے اور کہیں نہ کہیں جو لوگ ابھی لاہور میں رہ گئے ہیں ان کی جوہاں کمی بھی ہمیں بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی اور جس نے ابھی تک میں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں نے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کرنا تو بالکل بھی مت بھولنا کیونکہ آپ کے کمنٹس جو ہے میں ریڈ کرتی ہوں ایک ایک کمنٹ ریڈ کرتی ہوں بھلے میں کبھی ریپلائر نہ کروں لیکن ریڈ میں ضرور کرتی ہوں تو اس کے علاوہ جی ابھی یہاں پی جی آگے لگا دیتے ہیں تھوڑا سا میوزک کیونکہ آگے جانب بہت ہی مزید مزید کے جانب ویو نظر آنے والے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہیں سے ایک خزا آئی گاموں کی دھوپ سنگلائی خفا ہو گئے ہم جدا ہو گئے ہم اور جی کل میں نے جب اپنے ویلوگ میں بولا نا کہ بھابیوں کے ساتھ جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں فیملی ٹرپ پہ تو ایکچلی سین یہ ہے کہ ہم لوگ ہر سال اسی طرح سے ٹرپ کیا کرتے تھے دو سال پہلے ہم لوگوں نے لازٹ ٹرپ کیا تھا تب زہین بھی یہی پہ تھے ہم لوگ گئے تھے اور اس کے بعد سب تک ہمارا کوئی بھی ٹرپ نہیں ہوا تھا رہی بات یہ کہ جی ان کو محسین اور ناٹالیا کو پرائیویسی ان کی رہنے دو ان کو اپنے ساتھ کیوں لا رہی ہو یا ان کے ساتھ کیوں جا رہی ہو تو میں پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ جنہوں نے بولا نا کہ ان کو ہانیمون پہ تم لوگ ساتھ چلے گئے ہو تو جی وہ لوگ اپنا ہانیمون کر چکے ہیں برا بھی چھوٹا بھی اب ہم لوگ ہانیمون کی باتیں یہاں پہ تو میں شیئر نہیں کروں گی نا کہ جی میرا بھائی ہانیمون پہ گیا ہے میرا چھوٹا بھائی ہانیمون پہ گیا ہے یہ باتیں تو میں یہاں پہ نہیں بولوں گی نا تو اس لیے میں نے نہیں بتایا کہ وہ کب گئے کس طرح گئے ابھی والا جو سین ہے وہ تھا فیملی ٹریپ آئی تینک ہر گھر میں ہوتا ہے یہ وہ والا سین تھا باقی نتالی اور موسنگ جو ہے وہ ابھی ہمیں جوائن نہیں کر سکے کیونکہ ان کو جو کام تھا ان کا وہ بہت زیادہ ضروری تھا اور ہمارا یہی تھا کہ جب وہ ہو جائے گا تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر لینا زبردستی کسی کے ساتھ نہ ہم نے کی نہ انہوں نے کی کہ نیجنی ہم نے نہیں جانا یا ہم نے نہیں کہا کہ چلو چلو ہاں ہم نے اتنا ضرور کہا تھا کہ مل کے چلیں گے بہت اچھا لگے گا وزا آئے گا لیکن جو ان کا ضروری کام تھا اس لیے ان کا وہ کرنا زیادہ ضروری تھا اس لیے وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے خیر یہاں پہ ہم آ گئے ہیں فیصل مسجد ٹائم یہاں پہ جو ہے نا ہو رہا تھا صبح کے نو بج رہے تھے اور ہم لوگ جی صبح صبح ہی یہاں پہ آ گئے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور یہ جو فرش اینا ایسے تھا جیسے ہم لوگ کوئلوں پہ چل رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ یہاں پہ جو ہے نا اپنے اپنی جوتیاں سینڈل سیوز جو بھی سب نے پہناوا تھا وہ دے دیں گے اور بھئی جی میں نا شوز پہن پا رہی ہوں نا پمپی میں اپنی اس جوتے کے علاوہ اور کوئی پہن ہی نہیں پا رہی بس دیکھ رہی ہوں کہ اگر کوئی اور مجھے اچھی سی میڈیکیٹڈ ملتی ہے آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ کس پرینڈ کی سب سے بیسٹ میڈیکیٹڈ جوتی جا رہی ہے کوئی نیو آرٹیکل آیا ہو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے یہاں پہ جب ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہ جو کارپٹ ہے نا جتنا گرم ہو رہا تھا نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں فرش جتنا گرم ہو رہا تھا لیکن خیر ہمیں دیکھنا بھی تھا جانا بھی تھا میں پہلے بھی یہاں پہ دو دفعہ آ چکی ہوں لیکن میں اندر کبھی بھی نہیں گئی تو آج میں فرس ٹائم جو ہے نا اندر جاؤں گی چلدی چلو چلو چلدی چلو اور اتنا مزا آتا ہے نا فیملی ٹرپ کے ساتھ میں آپ کو کیا بتاؤں میں پتہ بھی وہ کون لوگ ہے جو کہتے ہیں کہ جی پرائیویسی چاہیے بس کپل کپل جائے مجھے تو جتنا مزا فیملی ٹرپ کے ساتھ جانے کا آتا ہے نا دو بندے کیا ہوگا کتنی دیر دو بندے باتیں کر لیں گے بالکل بھی مزا نہیں آتا تو یہاں پہ جی ہم لوگ ابھی اندر جا رہے ہیں اچھا یہ جو وائٹ فلس تھا نا شاید مجھے لگتا ہے کہ سنگ مرمر تھا اس لئے تھوڑا تھنڈا تھا پتہ نہیں یہ تھا بھی کہ نہیں تھا لیکن یہ تھنڈا تھا باقی جو سائٹ پہ جو چپس والا تھا یہ اتنا گرم تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی خیر یہاں پہ جی ابھی ہم لوگ اندر اندر ہو رہے ہیں اور پھر سے بولوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل پہ مت بھولنا یہ پہن ہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہے بند ہے بگلو 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 اور جی بہت اچھا لگ رہا تھا یہوں سب کے ساتھ اس طرح سے باہر جانا گھومنا پھرنا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اور گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی لیکن سردی ہو تو بھی نکلنے پہ ہم سوچتے ہیں کہ سردی بہت زیادہ ہے کیا جانا اور گرمی ہو تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بھئی کیا جانا بہت گرمی ہے بس نکلنا چاہیے اور اتنا سوچنا نہیں چاہیے جب مل کر سب اس طرح سے آؤٹنگ پہ جاتے ہیں تو نہ گرمی کا حساس ہوتا ہے نہ ہی سردی کا یہ تو بس موسم ہے اور جیسی طرح چلتے جانے ہمارے ساتھ جب تک ہم لوگ زندہ ہیں اور ابھی سب کپلز جو ہیں اپنی اپنی پچرز لے رہے تھے ویڈیو بنا رہے تھے اور میں یہاں بیٹھ کر جی کر رہی تھی اپنے سئیہ سپر سٹار کو بہت زیادہ یاد اچھ اکل مجھے کسی نے بہتی فنی کومنٹ کیا کہ تم تو آزاد ہو گئی ہو جب سے تمہارا ہزبن باہر گیا ہے تمہیں کام کرنا بڑتا ہے تو میرا نہیں حال کہ مجھے کام نہیں کرنا بڑتا ہاں جو میرے ہزبن پاکستان میں تھے تب مجھے اتنا کام نہیں کرنا بڑتا تھا اگر کھانا دوپہر میں بنا لیتی تھی تو رات کا کہتی تھی کوئی ضرورت نہیں بنانے کی یہی کھا لیں گے یا باہر سے کھا لیں گے اس طرح کی میری لائف تھی اب اگر میں بہن کے گھر ہوں تو وہ بھی میں ضد کر کے نہیں جی میں کوکنگ کروں گی ماما کے طرف جاتی ہوں تو وہ بھی میں کہتی ہوں نہیں جی میں کوکنگ کروں گی چھوٹے موٹے بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ میرے ہزبن کر دیا کرتے تھے اب وہ میں خود سے کرتی ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزبن کے جانے کے بعد میں بہت زیادہ خوش ہوں ہیں یہ وہ اور ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے یہاں میرا مسجد اندر سے بند کی ہوئی تھی اور میں باہر جان شیشے کی اپاس ایسے موبائل رکھ کے ویڈیو بنا رہی تھی پھر بھی بہت اچھا بہت اچھا ریزلٹ بھی آیا اور اندر سے مسجد کتنی خوبصورت لگ رہی ہے مدرسے میں بچے بیٹھ کر پہ رہے ہیں جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں جو قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ آ کر بیٹھے ہویاں پھر رہے تھے ان کو بھی دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا تو ملیہ محمد یہاں پہ ایکٹ کر رہے تھے نماز نہیں پھر رہے تھے ایکٹ کر رہے تھے تو بہت ہی پیارے لگ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ جن کی بھی میں ویڈیو بنا لیتی ہوں گھر میں دادہ دادی جب نماز پڑھتے ہیں یا جب میں پڑھتی ہوں ہنی پڑھتی ہے تو یہ دونوں بھی ساتھ کھرے ہو جاتے ہیں ملیہ کا سکاپ ہے نماز پڑھتی ہے اور نماز پڑھتی ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور جی میرا یہاں پہ بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ایک ایک چیز کو جو ہے نا کیپچر کر لوں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تھرٹی تھرٹی فائیف منٹس جو ہے نا ہم نے یہاں پہ سٹے کیا بہت انجوائے کیا بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن میری وشت تھی کہ میں یہاں پہ جب بھی آؤں رات کے ٹائم آؤں لیکن میں دن میں آئی لیکن رات کے ٹائم آنے سونا ہے کہ یہاں پہ بہت 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 اچھا لگتا ہے لائٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے رش بہت زیادہ ہوتا ہے پھر یہاں پہ سٹے کرنے کے بعد اب ہم لوگ نکلیں گے کہاں کے لئے تو میں آپ کو بتاتے جالوں کل 90% لوگوں نے کمنٹ بوکس میں لکھا کہ آپ مری جا رہی ہیں آج سے پہلے آپ کبھی وہاں نہیں گئی تو پہلے تو میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور میں تھینکس کہوں گی میرے ان تمام سبسکرائبرز کا جو کہ مجھے پانچے سال سے دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتا لگ گیا ہے کہ میں آج سے تک ابھی مری نہیں گئی ہاں جی یہ میرا فرس ٹائم ہے اور فرس ٹائم جو ہے میں یہاں پہ جا رہی ہوں کافی زیادہ جو ہے میں ایکسائٹیڈ بھی ہو رہی تھی اور جی ابھی ہم لوگ یہاں پہ پیٹرول پم پہ رکے تھے تو جی ایک بندہ ناریل سیل کر رہا تھا اور ہم سب نے اس سے ناریل اس لیے لیا کہ گرمی میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے ایک بندہ مزدوری کر رہا ہے روزی روٹی کم آ رہا ہے تو ان لوگوں کا بھی جو ہےنا خاص فیال رکھنا چاہئے تو جی ہم نے جی ناریل کو ساتھ ساتھ انجائے کیا اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں مری تو راستہ جو ہےنا بہت ہی مزے کا تھا وومٹ فیل ہو رہی تھی اور سنا ہوا تھا کہ جی ایسا ہوتا ہے میں نے تو ہیر گل گل تک سفر کیا مجھے ایسا فیل نہیں ہوا لیکن مری کے راستے میں جو ہےنا مجھے بھی فیل ہو رہا تھا جیسے کہ ابھی مجھے ابھی مجھے وومٹ آئی ابھی آئی اور جی راستے میں جو ہے البیک آیا تھا اور ابھی ہم یہاں پر رکھیں جی البیک کھانے کے لیے البیک کھاتے کھاتے جو ہےنا مجھے مدینہ کی یاد آگئے کیونکہ میں نے مدینہ میں بہت زیادہ البیک کھایا اور ٹیسٹ کی اگر میں بات کروں تو انیس بیس کا فرق تھا خوشبو جو ہے ایسی آریتی جیسے البیک کی ہوتی ہے تو ابھی چلتے ہیں جی اندر اور اندر کا بھی میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں بس اندر جا کر جو ہےنا ہم نے بہت زیادہ ریسٹ کیا اور ایک دیر گھنٹا ہم لوگ جو ہےنا یہاں پر رکے تھے ہم نے بہت زیادہ بہت زیادہ ہماری ادھوری کہانی ہماری ادھوری کہانی ہماری ادھوری کہانی ہماری ادھوری کہانی کریں تو پھر کیا کریں تیرے بین کیسے جیئے آنکھوں میں پیار لیئے بولو کہاں کہاں پھی رہے اس آج میں پاس بولاؤنا کہ دل آج ٹوٹا ہے آج ٹوٹا ہے یہاں پہ جی ہم لوگوں نے البک کے چکن پیسی سمگوائے تھے فرائی سے ساتھ میں بند تھے اور بہت زیادہ ہم نے انجوائے کیا سب کو بہت اچھا لگا میں نے اور جو میری فرینڈ گل ہیں انہوں نے تو پہلے بھی کھایا با تھا باقی سب نے جو ہے فرس ٹائم ٹرائے کیا اور سب نے بھی کہا کہ ہاں یار فرق ہے مزے کا ہے تو خیر یہ کھانے کے بعد اب ہم سیدھا نکلیں گے اپنے گیسٹ ہاؤس جائیں گے اور دیکھتے ہمیں کونسا ملتا ہے سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے ہمیں ویسے لاہور سے بیٹھ کر ہی بک کروانا چاہیے تھا لیکن پچٹس میں کچھ ہوتا ہے وہاں پہ جاؤنا تو پھر کچھ اور ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نے سیدھا گیسٹ ہاؤس جانا تھا اور دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور ابھی بس اس کو کھا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہاں بھی جی ہم لوگوں نے کھا لیا تھا اور ابھی ہم جا رہے ہیں آپ گیسٹ ہاؤس اور آج کی ویڈیو جو ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک کرنا سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا ملتے ہیں بہت جلد نیکس ویلوگ کے ساتھ اپنے دعوے میں رکھے گا یاد اللہ حافظ کوئی نہ جانے کہیں سے اکھزہ آئی گموں کی دھوپ سنگ لائی خفا ہو گئے ہم جدا ہو گئے ہم ہے وہ لمحے وہ باتیں کوئی نہ جانے تُم چھپانا سکوگی میں وہ راز ہوں تُم بھولانا سکوگی وہ انتاز ہوں گونجتا ہوں جو دل میں تو ہے رہوں کیوں میں تُمہارے ہی دل کی تو آواز ہوں سن سکو تو سنو دھرکنوں کی زبان میں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں میرے میرے دل کے باغل پنکی اور سیماں کیا ہے یوں تو تُو ہے میری چھایا تُجھ میں اور تیرا کیا ہے میں ہوں گا گن تو ہے زمین تُوری سی میرے بینا ایک اجنبی ہسینہ سے یوں ملاقہ ہو گئی ایک اجنبی ہسینہ سے یوں ملاقہ ہو گئی پھر کیا ہوا یہ نہ پوچھو کچھ ایسی بات ہو گئی ملاقہ